بلے بازوں تیز گیندباز زہیر خان آج سات اکٹوبر کو اپنا پیتالیسوں جنم دن منا رہے ہیں مہاراسترا کے شرامپور میں جن میں زہیر خان کو زیک بھی کہا جاتا تھا یہاں تک کہ پورپ کرکٹر زہیر خان کو ورلڈ کپ دوہسار گیارہ کے سمیں گیندبازی کا سچن ٹینڈل کر مانتے تھے لوگ کیونکہ ان کا پردرشن اس ٹورنمنٹ میں بہت بہترین رہا تھا اور وہ ہر بار ٹیم کے لیے گیندبازی کے معاملے میں سنکٹ موچن بن کر ابرے تھے بتا دیں کہ زہیر خان اپنی تیز گیندبازی کے دم پر بھارت کو کئی میچ جتائے کپل دیو کے بعد وہ بھارت کے ایسے تیز گیندباز رہے جن کی گیند ودیشی بل لباز کو ڈراتی تھی سورو گانگولی کی کپتانی میں زہیر خان ٹیم انڈیا میں آئے اور ایم ایس دھونی کی کپتانی میں ٹیم انڈیا کو ورلڈ چیمپئن بنانے میں ایک اہم بھومکہ نبھائی خان نے بھارت میں تیز گیندبازی کا وہ دور لائیا کہ انہیں دیکھ کر کئی یوہ تیز گیندباز بننے کا سپنا دیکھنے لگے یوہوں کے رول موڈل رہے اس دھاکڑ گیندباز نے چودہ سال انٹرنیشنل کریئر میں اپنی الگ پہچان بنائی بھارت میں کئی مہان بلے باز پیدا ہوئے سنیل کواسکر سے لے کر ورات کوہلی تک لسٹ اگر آپ دیکھیں تو بہت لمبی ہے لیکن تیز گیندبازوں کی بات آتی ہے تو ناموں کی سنکھیا کم ہو جاتی ہے ایسے میں زہیر خان بھارت میں تیز گیندبازی کا ریولیوشن لے کر آئے تھے ایم ایس دھونی کے لیے زہیر خان تو گیندبازوں کے سچین ٹینڈل کر تھے دھونی کی کپتانی میں زہیر نے بھارت کی تیز گیندبازی کو اپنے کندھوں پر ڈھویا کئی میچ میں انہوں نے اپنی گیندبازی کے دم پر بھارت کو جتایا اور تب ہی دھونی انہیں گیندبازوں کا سچین ٹینڈل کر کہنے لگے دراصل زہیر خان پڑھ لکھ کر انجینئر بننا چاہتے تھے لیکن ان کے پتا نے کہا کہ بیٹے دیش میں انجینئر تو بہت ہیں ایسا کرو تم تیز گیندباز بنو اور دیش کے لیے کھیلو سترہ سال کی عمر میں زہیر خان کو ان کے پتا ممبئی لے کر آئے اور یہی ان کا نام زیک پڑ گیا زہیر خان نے کرکٹ کریئر کی شروعات وہاں سے کی اس کے بعد خان کو ہی نکل بال کی خوج کرنے کا شرے جاتا ہے زہیر خان نے اپنے انٹرنیشنل کریئر میں بھارت کی اور سے کھیلتے ہوئے 92 ٹیسٹ اور 200 ونڈے میچ کھیلے اس توران میں انہوں نے ٹیسٹ میں 311 وکٹ اور ونڈو میں 282 وکٹ حاصل کیے سترہ انتراشتری تی ٹوینٹی میچ بھی انہوں نے کھیلے جس میں کچھ سترہ وکٹ چٹکا ہے زہیر خان نے ٹیم انڈیا کو 2011 کا ورلڈ کپ چیمپئن بھی بنایا آپ کو بتا دیں کہ دنیا کے سب سے سفل تیز گین بازوں میں سے ایک جیمی انڈرسن بھی زہیر خان کو اپنا گروہ مانتے ہیں انڈرسن نے ریورس سوئنگ کی کلا بھی زہیر سے ہی سیکھی دی سال 2007 میں انگلینڈ دولے پر گئی ٹیم انڈیا میں زہیر خان بھی شامل تھے اور وہ وہاں ریورس سوئنگ کرا کر انگلیش بل لبازوں کو کافی پریشان کر رہے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ سال 2007 میں انگلینڈ دولے پر جب زہیر خان آئے تھے تو انہوں نے ریورس سوئنگ کا بھرپور استعمال کیا تھا اور ہمارے ٹیم کو کافی پریشان کیا تھا زہیر خان کی گین بازی آپ کو کیسی لگتی ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ایسی تمام اعتحاصی خبروں کے لیے نیوز بک کے ساتھ جڑے رہیں